موسیقی السلام علیکم بلکم بیک تو مائی چینل ککنگ و افشا آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے چوکلیٹ کیک ڈیزرٹ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس زبردستے ڈیزرٹ کو بنانا اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو چیزیں چاہیے ان میں ہم نے لینا ہے مکھن مکھن میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون اور اس کو میں نے اچھے سے ملٹ کر لیا ہے مکھن میں نے فریش لیا تھا ایک کپ کوکنگ آئل شامل کیا ہے ون ڈیبل سپون اس میں ایڈ کی ہے کافی ونیل ایسنس تھری ڈروپس تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو انڈے انڈے ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لینے ہیں انڈے ایڈ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کریں گے تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی چینی میں نے اس میں ایڈ کی ہے ڈیل کپ چینی پی سیوی ایڈ کرنی ہے اگر ثابت چینی ایڈ کریں گے تو پھر اس کو مکس کرنے میں زیادہ ٹائم لگ جائے گا لائٹ بند ہوگی تھی اس لئے میں نے جو ہے وہ پی سیوی چینی یوز نہیں کی اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے چینی کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر چینی اچھے سے مکس نہیں ہوگی تو بابلز جو ہیں وہ آئیں گے کیک کے اندر اور کیک ہمارا اچھا نہیں بنے گا تو اس لئے چینی کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ میدہ میں نے لیا ہے دو کپ کوکو پاورڈر لیا ہے میں نے وان فورس کپ بیکنگ سوڈا لیا ہے دو چھٹکی اور بیکنگ پاورڈر دو چھٹکی تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے ہم نے اس میں مکس کرنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور اسی طرح کی آسان آسان ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اٹ کریں گے دودھ ہم نے نہ تو تھنڈا لینا ہے اور نہ ہی گرم روم ٹیمپریچر پہ ہم نے دودھ یوز کرنا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اٹ کریں گے دودھ اٹ کرنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیک کے سانچے کو گریس کر لینا ہے پھر اس پہ بٹر پیپر اٹ کریں گے بٹر پیپر میں نے پہلے سے کٹ کر کے رکھ لیا تھا بٹر پیپر کو بھی ہم گریس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کیک کا بیٹر بیٹر ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے تو یہ کیک کا بیٹر جو اب تیار ہو چکا ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف ایک دیکھچہ میں نے لیا تھا اور اس کو پری ہیٹ کر لیا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو میں نے پری ہیٹ کیا تھا اب ہم اس میں سٹینڈ رکھتیں گے اور اس پر کیک رکھیں گے کور کر کے اس کو پچیس سے تیس منٹ کے لیے ہم نے بیک کرنا ہے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا زبردر سا کیک جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے بٹر پیپر کو ہم اتار دیں گے بہت زیادہ گرم ہے اب ہم اس کو کٹ کر کے آپ کو چیک کریں گے کہ کتنا فلفی سا کیک تیار ہوا ہے اور یہ دیکھیں کتنا فلفی سا کیک تیار ہوا ہے بہت گرم ہے دودھ میں نے لیا ہے ہاف کپ اس میں ایڈ کیا ہے تھری ٹیبل سپون مکھن تھری ٹیبل سپون چینی ایڈ کی ہے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے چوکلیٹ ایڈ کی تھی چوکلیٹ کیک کو میں نے توڑ لیا ہے اور اس کو سرونگ ٹری میں جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہے اچھے سے اس کو پریس کریں گے کیک کو اچھے سے پریس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شگر سیرپ شگر سیرپ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو پھر سے اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے اب ہم اس پر ایڈ کریں گے چوکلیٹ چوکلیٹ میں نے بہت زیادہ تھک نہیں رکھی چوکلیٹ کو پتلا رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے کیک میں جو ہے وہ جذب ہو جائے چوکلیٹ میں نے ایڈ کر لی ہے تو اب ہم اس پر پھر سے باقی کا بچا ہوا کیک ایڈ کریں گے باقی کا کیک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے پھر سے ہم نے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد ہم اس پر شوگر سیرپ ایڈ کریں گے اچھے سے پریس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باقی کی چوکلیٹ اچھے طریقے سے اس کو ہم نے پھلا لینا ہے چوکلیٹ کو اچھے سے پھلانے کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے فریچ میں رکھ دینا ہے پریس کریم میں نے لی ہے ایک کپ اس میں میں نے ایڈ کیا ہے 3-4 تیبل سپون چینی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو کیک پر ایڈ کر دیں گے کریم ہم نے اس پر ایڈ کر دی اب اس کو کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے مزید ہم نے فریچ میں رکھنا ہے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم سکیور سے اس پر تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں گے سپرنکلز ایڈ کریں گے اور یہ زبردست سا چاکلیٹ ڈیزرٹ ریڈی ہو چکا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ